موہ زیر ناف بال کہاں سے اور کہاں تک صاف کیے جائیں گے اور یہ بال کتنے دنوں میں صاف کرنے ہوں گے موہ زیر ناف کے متعلق سوال ہے کہ یہ بال کتنے کاٹنے چاہیے اور کہاں سے کہاں تک کاٹ سکتے ہیں اور کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ناف سے نیچے سے نیچے کا جو حصہ ہے ناف سے بالکل نیچے کا حصہ یہاں سے بال کاٹنا شروع کیے جا سکتے ہیں اور خصیتین کے عریب قریب جو بال ہوتے ہیں اور عزوی تناسل کے سائیڈ میں جو بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کو صاف کیا جائے گا یہ شریعت نے حد رکھی ہے یہ سنت کہلائے گی اور دبر پیچھے کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا یہ مستحب ہے یہ تو سمجھ لیں کہ وہ حصہ ہے جہاں کہ آپ نے بال کاٹنے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ کتنے دنوں بعد آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں اور کتنے دن گزر جائیں تو بندہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ نفاست کا اس سے تعلق ہے نظافت اور صفائی سے متعلق یہ ساری باتیں ہیں ویسے مستحب تو یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر جمعے کو یہ صفائی ہونی چاہیے تاکہ انسان کا جسم پاک اور صاف رہے ستھرا رہے اگر ہر ہفتے نہیں ہو سکتا تو پندرہ دن میں ایک مہینے میں یہ کر لیں لیکن ضروری یہ ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے یہ صفائی کر لینی چاہیے اگر چالیس دن سے معاملہ آگے چلا گیا پھر یہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے تو یہ کہاں سے کہاں تک کاٹنے ہیں یہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا اور کتنے دن میں کاٹنا ضروری ہے ہر ہفتے پندرہ دن میں مہینے میں یہ ہو جائے لیکن چالیس دن سے پہلے پہلے اگر چالیس دن یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا امام اہل سنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ پھر یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا اور آدمی سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بہ آسانی مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشل پیج ضرور لائک کیجئے جزاک اللہ خیرہ